اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ hope so you all will be fine اور بات کریں گے ڈراما سیریل جانسار کی 25 اپیسوڈ کی جو کہ اونر ہو چکی ہے اور بیک ٹو بیک جو اپیسوڈز ہم نے دیکھی ہیں ایک سے بڑھ کے ایک اپیسوڈ ہے اب جو یہ جب یہ اپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے تو دعا کی رومی سے بات چل رہی تھی رومی اس کو بتا رہی تھی کہ زنیرہ نے تم سے کوئی کونٹیکٹ کیا ہے گیا تو دعا کیتی ہاں اس نے مجھ سے کیا تھا اور پھر میں نے انہوں شیروان کو بھی کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتی ہوں زنیرہ جو بھی بولتی ہے پھر رومی اس کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ مطلب کہ اس نے جو ہے وہ اچھی خاصی قیمت وصول کیا اس بات کے لئے کہ وہ تمہیں دوبارہ سے جو ہے وہ اسی جگہ پہ لے کیا گی تو پھر دعا تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مطلب کس نے اتنی بڑی قیمت دی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس نے فون پہ جو ہے وہ کسی سے بات کر رہی تھی بڑھ اس نے جو ہے وہ نام نہیں لی اس پہ لے کہ اس لئے مجھے نہیں پتا کہ کس نے جو ہے یہ قیمت دی ہے تو بڑھ تم اپنا جو ہے وہ خیال رکھنا اور جو بھی ہے یہ معاملات جو ہے وہ تم دیکھ لینا تو دعا کہتی ہے کہ تم میرے لئے پریشان نہ ہو تو جو بھی ہو مطلب پتا کرنے کوشش کرنا کہ کس نے یہ جو ہے وہ رکم دی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ نوشیروہ جو وہ حویلی پہنچ جاتا ہے تو اببہ سائن نے جو وکیل کو بلایا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کانونی تقاضی جو ہے پورے کر لیں گے سارے وکیل چلا جاتا ہے تو پھر نوشیروہ کہتا ہے کہ کن کانونی تقاضی کی بات ہوئے تو مطلب پھر وہ کہتا ہے کہ زمینوں وغیر کا کوئی جھگڑا ہو گئے تو اببہ کہتا ہے جو میں نے اس کو وسیعت کے لئے بلوائے تھا تو یہ کہ میرے بات جو ہے مطلب کہ اب بھی میں اپنی زندگی میں جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ تم تو شہر کے ہوکے رہ گئے اور یہاں پہ پیچھے عورتیں تنہا ہو جائیں گی میرے بات کیونکہ اب بس آئیں گی جو ہے وہ تب بھی ٹھیک نہیں تھی تو اس پر نوشیروہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے تو یہ باتی ہے مطلب یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی چلتی رہیں گی اور زوار بھائی کا جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بچوں کا ہی ہے پھر اب بھائی کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ کشمالا اور بچوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ شہر میں لے جاؤ اب کشمالا کی جو عادت ہے وہ آگے جو دروازے میں کھڑی چھپ کے جو ہے وہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہیں تو نوشیروہ کہتا ہے کہ میرے نہیں خیال کہ وہ وہاں پی ایڈجسٹ کر پائیں گے اور میں نے آپ کو ایک تجویز دیتی ہو تو آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا تو کہتا ہے میں نے بات کرنے کوشش کی تھی برد وہ اس بارے میں کچھ بھی جو ہے وہ سننا نہیں چاہتی تو خیر اب بھائی جو اسی طرح سے جو ہے وہ سیڈ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جی میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں یہ ایک نائی دن جا نہیں ہے اور وہ پھر امہ صاحبی کہتا ہے جی آپ اپنی طبیب پر فوکس کر رہے ہیں اور جو نوشیروہ ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ چلے یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی لیکن پہلے جو ہے وہ آپ اپنی صحت پر جو ہے وہ توجہ دیں دکھاتے ہیں کہ جو فیزا کی مدر ہوتی ہے اور جو سانی ہوتی ہیں وہ فیزا کے گھر آتی ہیں اس سے ملنے کے لئے کیونکہ میں نے جو ہے وہ فیزا کے سوسرے نے فون کر کے جو خوشکہ بھی دی ہوتی ہے کہ جی تو وہ سیلبریٹ کرنے کے لئے مٹھائی لے کہ جو وہ فیزا گھر پر پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے جیسے پتا چلا ہے میں تو فوراں جو ہے وہ آگئے ہوں کہتے ہیں فیزا کی ساس آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ آپ کی بیٹی کی جو ہے وہ شادی تیا ہوگی ہے جو آپ یہ مٹھائی لے کی آئی ہیں ٹران کرتی ہے وہ تنز کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ رشتہ مناسب نہیں تھا لڑکی کی عمر زیادہ تھی تو اس ویسے پھر ساس کہتے ہیں کہ ہاں بھی ہر کسی قسمت جو ہے فیزا جیسے تھوڑی نہ ہو سکتی ہے آپ کی باقی بیٹویں قسمت جو گھر بھی اچھا ملے اور پھر لڑکا بھی اس کے بعد جو ہے وہ فیزا اس کے امہ اور جو اس کی جو ساس ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر جب ساس کو پتا چلتا ہے کہ جی ان کے حسمن نے جو ہے وہ یا ان کے فیزا کے سوسرے نے ان کو جو ہے وہ اطلاع دی ہے اس خوشی عبری کی تو کہتی ہے کہ ابھی جو ہے بچے قسمت کا فیصلہ ہوا نہیں ہے اور ان پوری مطلب کہ ہر جگہ دھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے تو فیزا کی مدر کہتی کہ میں سمجھی نہیں اس بات کا مطلب کیا ہے اتنے فراز آ جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے بیٹا کیسے ہو فیزا کی مدر جو ہے وہ تو فراز وہ بنا کے سائیڈ پر سے جو گزر جاتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا ہے نہ سلام نہ دوا تو اس کے بعد جو بتاتی ہے کہ بھئی دیکھیں دونوں جو ہے وہ جب سے آپ کی بیٹی بھاگی ہے تو دونوں فیزا اور فراز کے دمیان تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں اور اتنی جلدی یہ خوش قبری آ جانا تو پھر شوہر کے دن میں شک تو پیدا ہوتا ہے نا اور مطلب کہ وہ یہ جت لانے کوشش صاف بات نہیں کرتی بلکہ یہ جت لانے کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ جی فیزا کا بھی کریکٹر جو وہ ٹھیک نہیں ہے اور جو ہے وہ اس پہ جو بختان لگانے کوشش کر رہی ہوتی ہے فیزا کے اماں پھر بھی کہتے کہ بیٹے یہ تو جو ہے وہ دیکھیں اللہ کی جو ہے وہ دین ہے جس میں انسان کی تو مرضی نہیں ہے اس کے بعد جو فیزا کے ساتھ ہوتی وہ تو کوئی بات سننے کے تیار نہیں ہوتی وہ یہ کہتے کہ جی اس کی وجہ سے جو ہے پہلی بار دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے ہو گئے اور میرے شوہر نے میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا پھر میں نے اس کو کال پر منتے کی تب وہ واپس آیا تو وہ کہتے کہ آپ کی بیٹیاں تو جو ہے وہ آپ کے کابو کی ہیں نہیں تو آپ کیا چاہتے کہ میرا بیٹا میرے کابو سے جو ہے وہ نکل جائے فیزا کے مطلب کہتے ہیں نہیں جی میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی اور پھر لاس پر جو ساس مطلب ساس جو ہوتی فیزا کو اس نے کوئی بھی نہ کوئی اس کی رسپیکٹ چھوڑی نہ کوئی کسر چھوڑی تو آئینڈ پہ یہ کیا کہ اٹھ کے چلی جاتی ہے کہ یہ تو جو ہے میری شوہر کی وجہ سے جو ہے میرا بیٹا چپ ہے ورنہ وہ تو اس کو جو ہے وہ کپ کا جو ہے وہ فارغ کر چکا ہوتا فیزا کو یہ کہہ کے ساس جو اٹھ کے چلی جاتی ہے فیزا جو ہے وہ اس کی مدر جو ہے فیزا کی طرف دیکھ رہی ہے پھر فیزا جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ نوشیرمہ جیسے جو ویلی سے نکلیں لگتے ہیں تو دونوں بچے جو ہے وہ آکے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی چاچو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے تو وہ کہتا ہے ابھی نہیں پھر کبھی سری تو کشمالہ ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نئی بچوں زید نہیں کرو چاچو کو جانے دیں ان کا وہاں پہ جو ہے وہ کوئی انتظار کر رہی ہے تو بچے کہتے ہیں وہ وہاں پہ کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہی جو کہ ہم سب سے زیدہ انکوزیز ہیں تو پھر نوشیرمہ کہتا ہے کہ بچوں سامنے ایسی بات کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا تو پھر وہ کشمالہ بس ایموشنل باتیں کرتے ہیں کہ جی میں انہیں سمجھا لوں گے اپنی ماں کی طرح ہاتھ روکے چھوک کر جائیں گے اور آپ نے جو غلطی کی ہے میں اس کو ویٹ کروں گی کہ اگر آپ کو احساس ہو جائے تو آپ واپس لوٹ کے آس کے خیر نوشیرمہ جو وہاں سے پھر چلا جاتا ہے ایسی بات آتا ہے تھوڑا سا دبنگ سی ہوتا کچھ ہوئے کہ دعا جو ہے وہ اپنے گھر پہ کھڑی ہوئی ساری مثلا روم میں جو یہ باتیں سوچ رہی ہوتی ہے رومی نے جو اس کو بتائی ہوتی ہے اتنے میٹ جو وہ چاہی رہی کے آتی ہے تو وہ کہتی کہ صاحب آگے ہیں تو میٹ کہتی ابھی تو نہیں آئیں تو اس کے بعد میٹ کہتی ٹھیک ہے جی تم چلی جاؤ تو اتنے در میں کیا ہوتا کہ زنیرہ کی کال جو ہے وہ اس کے پاس آ جاتی ہے دعا کے پاس تو وہ جو ہے وہ دعا اسے کہتی ہے کہ تم نے جو وہ کس سے بھی مطلب میری جو ہے وہ قیمت افصول کی ہے تو میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی تو زنیرہ کہتی ہے کہ اگر تم جو ہے وہ میری بات نہیں مانو گے تو میرے پاس تمہارے اس رات کی ویڈیو ہیں اور میں وہ وائرل کر دوں گی اور جیسے گھزنوی کو بتا چلے گا تو وہ تمہیں جو فور انطلاق دے کے جو ہے وہ نکال دے گا تو پھر جو ہے وہ زنیرہ کہتی ہے کہ کیا تم جو ہے یہ ساری باتیں گھزنوی کو بتاؤ گی تو دعا کہتی ہے کہ ہاں میں بالکل اسے بتاؤ گی تو زنیرہ کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسی کوئی گلتے کی تو پھر دیکھو میں تم دونوں کا جو ہے وہ کیا حشر کر دیوں کہ کہیں بھی جو مو چھپانے کہ مطلب کہ مو دکھانے کابل نہیں رہو گے مو چھپاتے پھر ہو گے اب دعا جب اسے ساری باتیں کر رہی تھی تو پیچھے جو ہے وہ گھزنوی آ جاتا ہے وہ ساری باتیں جو سن رہا ہوتے ہیں لیکن دعا کو جو ہے وہ ذرا بھی نہیں بتاؤتا کہ گھزنوی اس کے پیچھے کھڑا ہوئے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری جو ہے وہ بات کبھی بھی نہیں مانوں گے تو ابھی زنیرہ جب اس سے بات کر رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے یہ جو گھزنوی ہوتا ہے وہ دعا سے فون لے کر پھر اپنے کان کے لگا کے اس کی باتیں سننا شروع کر دیتا ہے اب دعا تو خاموش ہے ترے حیران ہوتی ہے پیچھے دیکھتے کہ یہ غزنوی کھڑا ہے تو وہ جو زنیرہ کی ساری باتیں ہوتی ہیں آدھی جو رہ گئی ہوتی ہیں تو وہ غزنوی سن لیتا ہے کیسے وہ اس کو جو بلیک مل کر رہی تھی کہ جی تم نے سرکار سے جو ہے وہ ملنے سرکار جیسے ہر صورت جو ہے وہ ملنے جانا ہے اور اگر تم نہ گئی تو میں ویڈیو جو وائرل کر دوں گے اب غزنوی کو صحیح والا جو ہے نا مطلب کہ غصہ آتا ہے تو وہ کال ختم کر دیتا ہے بغیر کچھ بولے ہوئے اور پھر جو ہے وہ مطلب جو دعا ہوتی ہوئے کہتی میں آپ کو بتانے والی تھی تو غزنوی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ریلیکس مطلب اس کا جو ایکسنٹ تھا اور جو اس کا ایکت تھا کہ بہترین ایک ریل ٹائم جو مرد والی جو بات ہے نا وہ اس نے کی تو اس کا کہتا ہے ریلیکس اور تمہیں ان جیسے سے میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ اتنا خوبصورت کریکٹر دکھایا ہوا ہے کہ اگر ریل ٹائم محبت ہوتی ہے یا کسی مطلب محبت سے زیادہ اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے پھر چاہے دنیا جو مرضی بولی یہ نہیں کہ کس نے غلط بات بول دی تو فوراں سے کچھے کانوں کے ہو کے اور اس بات کے پیچھے لگ لیے مطلب صبردست ہے بہت بہترین مزہ آتا ہے یہ ڈراما دیکھ کے اور خاص طور پر جو انہوں نے شیروہ کا ایکٹ کرنا ہے بہترین پھر وہ اس کو سیل فون دے گی اس کے ہاتھ پہ رکھے اور جیوہ کہتا ہے کہ تم میرے ویٹ کرو میں جو ہوں وہ تھوڑ دیر تک آتا ہوں مجھے کام ہے اور وہ پلٹ کے جیوہ چلا جاتا ہے وہ فل غصے میں ہوتا ہے اور دعا جیوہ سکتے میں کھڑی ہوتی ہے کہ یہ سب جیوہ کیا ہوگیا ہے اس کے بعد جیوہ دکھاتے ہیں کہ فیضہ کے پاس اس کی اممہ اور ثانیہ بیٹھی ہوتی ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جیوہ اتنا سب کچھ برداشت کی ہے ہمیں بتایا نہیں تو فیضہ کہتی ہیں میں کیا بتاتی ہے اور مجھ سے میرے کریکٹر کی جوہے وہ صفحہی مانگی جا رہی ہے میں نے تو بڑی سافسوسری زندگی گوزاری ہے پھر بھی مجھ سے مطلب ایسا تقاضہ کیوں اور میرے پاس تک الفاظ نہیں دے کہ میں جوہے وہ اپنے کریکٹر کے بارے میں جوہے وہ صفحہی دے سکوں اچھا ایک بات ہے کہ دیکھیں آپ کے کریکٹر کا جوہے وہ سیٹیفیٹ آپ کسی کو اتنا رائٹ نہ دیں کہ کوئی دوسرا کھڑا ہوگی کوئی بھی چاہے وہ جتنا بھی آپ کا عزیز ترین کیوں نہ ہیں کہ آپ کے کریکٹر کا سیٹیفیٹ وہ آپ کو دے گا تو دین آپ جوہے وہ جسٹیفائی ہوں گے تو یہ رائٹ آپ نے کبھی بھی کسی کو بھی جوہے وہ نہیں دینا اس کے بعد اماں کہتی ہے کہ کیا تم اب جوہے وہ کیا کروگی تو وہ کہتی کہ فراز نے تو جوہے وہ کہتی ہے کہ اگر میں اس بچے کو مطلب ختم کیا تو مجھے طلاق دے دے گا تو اماں کہتی کہ تم اس کا قتل کروگی تو فیضہ کہتی کہ نہیں ہرگز نہیں مطلب میں اپنے بچے جوہے وہ کبھی بھی نہیں اس کو ماروں گی اور پھر چاہے فراز مجھے طلاق ہی کیوں نہ دے دے مطلب وہ ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ اپنے بچے کو کبھی بھی اس پر کمپرومائز نہیں کرے گی اس کے بعد آتا ہے اس اپیسوڈ کا سپر ڈوپر ڈا بانگ سین کہ جو زنیرہ ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے اپنے گھر پہ اور وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے مسکراری ہوتی ہے پھر رومیوں سے آ کے وجہ پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں خوش کیوں نہ ہوں تو کہتی ہے مجھ سے بھی چھپائیں گی مجھے وجہ بتا دیں تو وہ بتا تھے کہ جی تم ہے جو ہے مجھ سے تم مجھ سے زیادہ خوش ہوگی کیونکہ تمہارا جو دوست وہ یہاں پہ آ رہی ہے تو وہ کہتی ہے میری دوست کہتی ہے ہاں کہتی ہے دعا جو وہ یہاں پہ آ رہی تھے تو رومی کہتی ہے لیکن نو شیرما تو اس کو بڑے بھرم سے لے کے گیا تھا تو وہ اس کو اتنی سکیچ سے آنے دے گا تو وہ کہتی ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ سونے گھنڈا دینے والی جو ہے وہ چڑیا ہے تو کیوں نہ جتنی اس کی رقم مجھے ملے تو میں وصول کروں تو پھر وہ بتاتی ہے کہ کسی نے مجھے دیا ہے کہ بھئی مطلب پیسے دیا ہے تاکہ میں اس کو واپس لے کیا ہوں تو رومی کہتی ہے کہ مجھے اس کا نام تو بتا دیں ہم مجھ سے بھی چھپائیں گے تو وہ کہتی ہے کہ مطلب وہ اس کو زنیرہ جو اس کو نام نہیں بتاتی بس وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی اچھا رومی اس سے پوچھتی ہے کہ تم جو ہے اس کو کیسے مطلب ویدرائی کی بلیک میل کرو گی ہے وہ تو بتاتی ہے جی میرے پاس ویڈیو ہے اس رات کی جس رات وہ سرکار سے ملنے گئی تھی اور جب میں اس کو جو ہے وہ وائرل کروں گی تو میں نے اس کو جو ہے یہ دھمکی دی ہے تو نوشیروا جو وہ منٹ نہیں لگائے کہ اس کو جو ہے وہ چھوڑتے ہوئے طلاق دیتے ہوئے اتنے میں نوشیروا جو ہے وہ اپنے سارے گارز کے ساتھ جعفر کے ساتھ جو ہے وہ وہ وہاں پہ انٹری ہوتی ہے اس کی تو وہ کہتا ہے کہ بھول ہے تمہاری کہ میں یہ سب کچھ کروں گا تو پھر زنیرہ کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا بدماشی ہے یہ سب کیا کر رہے ہیں وہ اپنے گارز کو واز دیتے ہیں تو نوشیروا کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا سب جب اپنی ہڈیاں سے ہلا رہے ہیں تو نوشیروا جو ہے وہ چیر پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ تم یہاں پہ نظر نہیں آنی چاہیے اور وہ کسی دوسرے شہر چل جاؤ تو وہ کیتا ہے میں سکر گیو کروں گی تو کس کی کہنے پہ نوشیروا گی تھا کہ میرے کہنے پہ اور پھر وہ چیر پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ video کہتا ہے کہ وہ لاکر میں ہے تو پھر وہ جافر کہتا ہے تو جافر اس سے ساتھ جاتا ہے کہ لیکے정이 testا ہے پھر وہ ویڈیو لانے کے بھرےitals پہ انوشیروا کو دیتی ہے لووشیروا کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور تو کہتے ہیں نہیں بس سب کو چھسی میں ہے تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا پاس دو دن ہے اور تمہارا جو ہوں جے میں تمہاری آواز تک بھی نہیں سننا چاہتا اور بہتر ہے کہ تمہارا جو نا بسایا بھی جو اس شہر میں نہ پڑے تو ورنہ جو ہے وہ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں جو ہے وہ بخشوں گا نہیں یہ کہہ کہ وہ چلا جاتا ہے وہ میں ساری باتیں سن کے جو وہ ہس بھی رہی ہوتی ہے اور جیسی زنیرا اس کی طرف دیکھتے تو پھر وہ تھوڑا موہ بنا لیتی ہے سیڈ گئے ہاں جی میں تو تمہاری طرف ہوں تو انہوں شہر میں جو ہے وہ یہ کام کر کے جو چلا جاتا ہے مطلب دبانگ ایٹری تھی اور صحیح جو کرنے کا حق تھا تو وہ اس نے جو وہ ادا کیا بعد آتے ہیں اینڈنگ سینس سب سے پہلے دکھاتے ہیں کہ فیزا جو ہے وہ وراز اپنے روح میں تو فیزا آگے اس کو کہتے ہیں کہ امی اور سانی آئے ہوئے تھے اور آپ ان سے ملے نہیں اور ویسے ہی آگئے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب مجھے جو ہے وہ نہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں تو وہ اس کو بتا رہی ہوتی جی اپنے ہوتے تو ان کو اہمیہ دی جاتی ہے کوئی بھی گھر پہ آئے تو وہ اس طرح سے نہیں کرتے تو وہ پھر اس کو انسلٹ کر کے اور جو وہ روم سے چلا جاتا ہے کہ مجھے کچھ مطلب کچھ بھی نہ کہو اور نہ مجھے کچھ سمجھاؤ اور پھر لاس چین دکھاتے ہیں کہ دعا جو ہے اپنے روم میں بیٹھی ہوتے ہیں وہ ساری باتیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ نوشیروا نے آکے اسے کہا تھا کہ ریلاکس بھی رہی ہوتے ہوئے تمہیں درنے کے ضرور نہیں ہے اور ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ زنیرہ کی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے اور یہی پہ جو ہے وہ اپیسوڈ ٹوئی فیتھ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے اچھی اپیسوڈ تھی اور جو مین سین تھا وہ یہی تھا کہ نوشیروا کو جو ہے وہ اس کے زنیرہ کی بات کا پتہ چلتا ہے اور پھر وہ جا کے زنیرہ کو اچھا خاصا جو بتا گیا کہ مجھے تمہیں وہ نظر بھی نہ ہو تو یہ ایک مین سین تھا تو اچھے اپیسوڈ تھی تو آپ لوگ بھی دیکھیں جو بھی اچھی بات ہو رہے ہو وہ کمنٹس میں ضرور 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 بتائیں اور جب تک نیکس اپیسوڈ آتی ہے تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ بھائے